ہیلو گائے سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دون ٹیسٹ میں آج کی ریسپی ہونے والی ہے ہرے مسالے کی مطن کلیجی جو کہ یہ بہت ہی سمپل مسالوں سے تیار کی جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی یہ مطن کلیجی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ میڈیم سائز کے پیس کرا لیے تھے کلیجی کے تو آپ نہ میڈیم سائز کے کلیجی کے پیس لیجے گا اب اس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد میں پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں آپ کو کم سے کم دو سے تین چمچ بھر کے اس میں وینیگر ڈال دیجئے گا اور اچھی طریقے سے کلیجی میں مکس کر دیجئے گا اور مکس کرنے کے بعد اس کو آپ رکھ دیجئے گا کم سے کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اب ادھر تب تک ہم نہ ایک پیسٹ تیار کرتے ہیں تو اب ادھر میں نے دنٹھل والے ہرے دھنیا پتی لے لی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے اس میں پودینہ کی پتی بھی لے لیے ہیں اور آٹھ سے دس میں نے اس میں ہری مرچی بھی ایٹ کر لی ہے تو آپ خوب سارا دھنیا پتی اور پودینہ اور ہری مرچی ٹیسٹ کے حساب سے ان کو ڈال کر مکسی کے جار میں آپ کو اس کو باریک پیسنا ہے تو اس کو خوب اچھی طریقے سے باریک سا پیسٹ آپ بنا لیجئے گا اب اس کے بعد میں 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 نے ایک پریشر کوکر میں سرسوں کا اوئل ڈالا ہے اس میں ایک چمچ میں نے سفیز زیرہ ڈالا ہے اور اس میں پان سے چھے چھوٹی لائچی اور ساتھاٹ میں نے کالی مرچ اور ایک میں نے اس میں جاویتری کا فول ایٹ کیا ہے اور ان سب کو ڈالنے کے بعد میں ان مسالوں کو اچھی طریقے سے آپ فرائی کر لیجئے گا اور پھر اس کے بعد میں ہمیں باریک چوپ کی ہوئی اس میں ہمیں پیاز اس میں ایٹ کرنی ہے تو پیاز کو باریک چوپ کر کے اس میں آپ اس تیل میں فرائی کیجئے گا اور اس کالیجی کو آپ سرسوں کے تیل میں بنایے گا تو بہت ہی ٹیسٹی آپ کی کالیجی بنے گی تو اب جب ہماری پیاز نا جب پوری مطلب زیادہ نہیں ہمیں ریٹ کرنی ہے بس خالی 50% جب ہماری پیاز فرائی ہو جائے گی اتنی ہی ہمیں پیاز فرائی کرنی ہے زیادہ لال نہیں کرنی ہے تو اب یہ ہماری پیاز دیکھئے 50% فرائی ہو گئی تھی تو اب یہ کالیجی بھی ہم نے اچھے سے واش کر لی ہے تو یہ دیکھئے وینیگر میں اس کو دھونے سے کالیجی ایک دم صاف ہو جاتی ہے کالیجی کے اندر کا سارا بلڈ بھی نکل جاتا ہے تو آپ ضرور جب بھی کالیجی آپ دھوئیے تو ضرور اس میں پانی کے ساتھ میں وینیگر ملا دیجئے جس سے کہ ہماری کالیجی بہت اچھی طریقے سے ساف ہوگی سارا بلڈ نکل جائے گا اب اس کو ہمیں اچھی طریقے سے پیاز میں فرائی کرنا ہے کیونکہ ابھی کالیجی تھوڑا سا اپنا پانی چھوڑے گی تو جتنا یہ پانی ریلیز کرے گی تو اس کو اچھی طریقے سے اس کا سارا پانی ہمیں ڈرائی کرنا ہے تو خوب تیج آج میں آپ اس کو خوب چلاتی ہوئے اس کالیجی کو ایک دم نہ آپ کو ڈرائی بھوننا ہے تو دیکھئے اب دھیرے دھیرے کر کے اس کا سارا پانی اچھی طریقے سے جلنے لگا ہے تو اب جب پانی سب اس کا ڈرائی ہو جائے گا تو پھر اس میں میں نے ایک چمچ بھر کر ادرک کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور اس میں دو سے تین چمچ بھر کے میں نے اس میں لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں جو ہم نے یہ ہرا یہ پودینہ کا دھنیا پتی کا پیسٹ بنایا تھا تو اس کو بھی ہمیں اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے ٹیسٹ کے حساب سے اب ان سارے مسالوں کو اچھی طریقے سے کالیجی میں مکس کر لینا ہے تو خوب اچھی طریقے سے ہمیں چلاتے ہوئے سارے مسالے میں کالیجی جب اچھے سے مکس ہو جائے گی تب اس کو ہم پانچ سے چھ سیٹی میں اس کو کوک کریں گے تو اب دیکھئے میں نے تیج آج میں چھے سیٹی اس میں لگائی تھی تو اب دیکھی ہماری کالیجی خوب اچھے سے یہ گل چکی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا دہی ایٹ کریں گے جب ہم ایٹ کر دیں گے تو پھر اس کے بعد میں ایک چم مجھ بھونہ ہوا زیرا پ鏡یہ ایٹ کریں گے اور ایک چم مجھ پھر اس میں گرم مسالے پ鏡یہ ایٹ کریں گے اور ایک چم مجھ اس میں ہم کچھی ہوئی کالی مریچ ایٹ کریں گے اور ان سب کو پھر ہم ایٹ کر کے اچھی طریقے سے کلیجی میں کلیجی میں کو مکس کر لینا ہے کیونکہ اب دہی بھی اپنا پانی اور اچھی طریقے سے ہماری کلیجی نم ڈرائی ہو گئی ہے اس کا مسالہ بھی خوب اچھے سے بھون چکا ہے دیکھیں ابھی ہمارا مسالہ جب اچھے سے بھون جائے گا تب پھر ہم اس میں دھنیا پتی ایٹ کریں گے تو اب یہ دیکھئے میں نے چوب کی ہوئی دھنیا پتی اس میں ایٹ کر لی ہے اب دھنیا پتی ایٹ کرنے کے بعد میں پھر ہم اس کو اچھی طریقے سے اس دھنیا پتی کو بھی کلیجی میں مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد میں اس کو چلاتے ہوئے دیکھئے اب ہماری یہ کلیجی بن کر ریڈی ہے تو بہت ہی کم مسالوں میں یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے تو ابھی جیسے گرمی کا سیزن ہے تو اس میں یہ دم لائٹ مسالے کی کلیجی بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے تو اس کو آپ چاہے تو پراتھے سے نان سے یا روٹی سے کسی بھی چیز سے آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو اس کو آپ نہ ضرور ایک بار گھر میں ٹرائے کیجئے گا تو ایک دم لائٹ مسالوں سے یہ بنے گی تو اس کو ضرور ایک بار آپ ٹرائے کیجئے گا تو اگر یہ ریسپی آپ کو میری پسند آئی ہو تو پلیز میری چینل کو آپ لوگ لائک اور سسکرائب کیجئے گا